اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ ڈاکٹر آف الٹرنیٹیو میڈیسن ڈاکٹر مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں سولہ سترہ سال پریکٹس کی اور آپ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں ان کے کلینک ہیں خوبصورت بات آپ سب کو بتاتی چلوں ایک انیلائزر یہنہوں نے پاکستان میں مطارف کروایا ہے جو ایک منٹ میں 37 ٹیسٹ پوری باڈی کے ہمارے سامنے لے آتا ہے ان سے جانتے ہیں یہ ایک جادو ہے ایک میریکل ہے اور اس کو یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اپنی کوالیفیکیشن اور اپنی جو سولہ سے ستنہ سال کی آپ کی پریکٹس ہے امریکہ اور کینیڈا میں اس کے بارے میں ہمارے بیورز کو جی میری کوالیفیکیشن بس تھوڑی سی ہے میں نے ایم ایسی کیا تھا قائدازم یونیورسٹی سے نائنٹین نائنٹی فور میں اور پھر ایم فل کیا وہ بھی قائدازم یونیورسٹی سے تو پھر سپیشلائز کیا اپنے ہومیو پیتک اور نیچو پیتک میں تو اس کے لئے مجھے جرمنی اور یورپ اور بہت سارے ممالک جانا پڑا سپیشلائز کرنے کے بعد میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے یہاں پر تھوڑی ریسرچ کی ڈائیبیٹیز کے اوپر تو ڈائیبیٹیز کے جو ڈیزیز ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس کو ریورس کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اب ہم وہی کینڈو ریورس ڈائیبیٹیز ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پاکستان میں ڈائیبیٹیز انشاءاللہ ڈائیبیٹیز is ریورسیبل ناؤ ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان میں انیلائزر لے کر آئے سکینر لے کر آئے جو ایک منٹ کا ٹیسٹ ہے پورا ایک منٹ کا پروسیجر ہے اور ایک منٹ کے اندر اندر 37 فل باڈی ریپورٹ ہمارے سامنے لے آتا ہے اس کے بارے میں کیا جی یہ میرے کلینکس پہ وہاں کینڈا میں یوٹلائز ہو رہا تھا کافی عرصے سے ہم اس کو یوز کر رہے تھے تو یہ بڑی ایک زبردست ایڈوانس ٹکنالوجی ہے اس کو کوانٹم مگنیٹک انیلائزر کہتے ہیں یہ کوانٹم تھیری پہ کام کرتا ہے فیزکس کی جو تھیری ہے اس سے آپ کے جسم میں جتنا آئرن ہے اس کے ساتھ بانڈ بنا کے تو ایک منٹ میں ایک ٹچ کے ساتھ آپ کے پوری باڈی کو سکین کر دیتا ہے تو اس سکین کے بعد ہمارے پاس اتنی ڈیٹیلڈ ریپورٹ آتی ہے وہ ہنڈرڈ پلس پیجز کی ہوتی ہے تو اس میں 37 ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر ٹیسٹ کے اندر کوئی دس پندرہ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں آپزرویشن کرنے میں موادد دیتے ہیں جب ہم آپزرویشن اچھی کر لیتے ہیں کسی ڈیزیز کی تو اس کی دوائی دینا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا اور میرا زیادہ تار کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اتنی ہی دوائی دی جائے جتنی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو ایک دو دنوں میں اس کو ریزلٹ آئے ڈاکٹر صاحب اتنے سارے شعبے ہونے کے باوجود آپ نے الٹرنیٹیو میڈیسن کی فیلڈ کو ہی کیوں جائے ایکچلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں میزریز ڈیزیز کی اتنی زیادہ ہیں اور وہ اتنی زیادہ میڈیسن لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ٹریٹمنٹ ان کی پوری نہیں ہو پاتی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم بھی ہوگا یقیناً جو ایکچل علاج ہوگا لوگوں کا تو میں نے جب الٹرنیٹیو میڈیسن کو جائن کیا اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس میں میریکلز دیکھے اتنے میریکلز دیکھے کہ ایک ڈوز کے ساتھ میں نے مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا فار ایک زمپل ابھی کچھ دن پہلے جب میں پاکستان آیا ہو تو میں اپنے آبائی گاؤں گیا تو میں نے ایک عورت ہمارے گھر آئی وہ میرا ویٹ کر رہی تھی تین ماہ سے بچاری اس سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی کہتی میں نماز پوری طرح نہیں پڑھ سکتی تو میرے گھر آئی تو کہتی ہیں کہ میں نے بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا تو آپ پلیز مجھے کوئی میڈیسن دیں میری سپائنل کارڈ میں یا میری ریڈ کی ہرڈی میں کہیں کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں مورا ہل گیا ہے میرا تو میں ہل نہیں سکتی تو بڑی مشکل سے وہ چلتی چلتی آ رہی تھی بچاری تو میں نے اس کو بٹھایا بٹھا کے جسٹ ایک ڈوز پلائی تو ابھی میں وہیں بیٹھا ہوا تھا جب وہ واپس آگی دو گھنٹے بعد مجھے کہتی ہے دیکھیں میں کیسے چل رہی ہوں تو میں تو بڑی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہوں پلیز مجھے ایک ڈوز اور پلا دیں میں نے اس کو ایک ڈوز اور پلا دی تو کل میں نے اپنی مدر کو فون کر کے پوچھا کہ وہ جو ہمارے قریب خاتون رہتی تھی ان کا کیا حال ہے کہتی ہے وہ بڑی خوش ہے آپ کو بڑی دعائیں دے رہی ہیں تو یہ ہے ٹریٹمنٹ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں یہ نہیں کہ آپ سال ہا سال ایک میڈیسن کھاتے ہی رہیں کھاتے ہی رہیں فور اگزامپل تھائیرائیڈ کی میڈیسن ہے تھائیروکسین ہے ایلوپیتک میں جو فارمیسیوٹیکل میں ہماری میڈیسن ہے وہ آپ نے ساری زندگی کھانی ہے فائیو میلی کرام سے شروع کر کے دس پندرہ آگے بڑھاتے جانا ہے ایک گولی سے دو تین چار اور فور لائف کھانی ہے ہماری الٹرنیٹم میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ نے کچھ عرصہ اس کو ٹریٹ کرنا ہے اس کے بعد تو علاج تو وہ ہوا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور دوائی چھوٹ جائے مریض کے سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ دوائی سے ہماری جان کسی طرح سے چھوٹی علاج یہ نہیں ہے کہ آپ دوائی پہ لگ جائیں علاج یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس دوائی کو چھوڑ دیں اسی طرح سے جو ہم نے ڈیابٹیز کی میڈیسن انٹرڈیوز کروائی ہے وہ ہماری شروع میں اگر ہنڈر پرسنٹ میڈیسن ہوتی ہے تو آفٹر ٹو منٹس ہم ٹونٹی فائیو پرسنٹ میڈیسن ریڈیوز کرتے ہیں جو ہی اس کا ٹنکریاز ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی باڈی کو تو آفٹر فور منٹس ہم فیفٹی پرسنٹ میڈیسن ریڈیوز کرتے ہیں اور سلولی اینڈ گریجویلی اس کی دوائی ایک دن کھانی اور ایک دن نہیں کھانی یا سم ٹائم دو دن نہیں کھانی سم ٹائم ایک ویک نہیں کھانی اور میرے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ایک مہینے بعد ایک ڈوز لیتے ہیں ڈیابٹیز کی ڈاکٹر صاحب امریکہ اور کینیڈا میں تو آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا وہاں تو آپ کے کلینکس ہیں ہمارے پاکستانی ویورز جو آپ کو اپروچ کرنا جاتے ہیں ان کی نالج کیلئے بتائیے کہ پاکستان میں آپ کے کہاں کہاں کلینکس ہر تین مہینے کے بعد میں پاکستان آتا ہوں ایک کلینک میں جو راولپندی میں ہے چکلالا سکیم 3 میں وہ کوئی سولہ سترہ سال سے ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے وہاں میرے اسسسنڈ ڈاکٹرز میرے ٹرین ڈاکٹرز وہاں بیٹھتے ہیں سکائپ پہ اور سوشل میڈیا اپنے پیشنٹس کے ساتھ انٹیکٹ ہوتا ہوں تو چکلالا سکیم 3 کا جو ہمارا کلینک ہے وہ ایک مین ہمارا حب ہے ویسے تو پشاور میں بھی ہے اور بھی ایک دو جگہ پہ ہیں لیکن میرا مین جو جگہ ہے وہ راولپندی کا ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے اسکینر کیسے کام یہ ہم آپ کو تھوڑا سا ڈیمو اس کا دکھا دیتے ہیں یہ ایک منٹ لگتا ہے سکین کرنے میں اور جب 37 ٹیسٹ آ جاتے ہیں ان کو پڑھنے میں کو آلماست 45 سے 50-60 منٹس لگتے ہیں جی ہان جی تو ہم آپ کو اسکینر کا ڈیمو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹیسٹ کرتا ہے اور کس طرح سے ایک منٹ کے اندر ہمارے سامنے 37 فل باڈی ریپورٹس آ جاتی ہیں یہ آپ کے اورگنز ٹیسٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے یہ پہلا اورگن کارڈو ویسکلر ہے اور یہ کارڈو ویسکلر ٹیسٹ میں ہمیں آگے کوئی دس پندرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر ایک ٹیسٹ کے 37 ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس ان 37 ٹیسٹ میں سے آگے کوئی 10, age, 20, 15, 12 ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے اس طرح کا جب کوئی بھی ابراڈ سے ہم کوئی سسٹم ایسا متعرف کرواتے ہیں نارملی ڈاکٹرز تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک میڈیوکر پرسن وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس ٹیسٹ کی قیمت یہ بارے میں کیا ہے امریکہ اور کینیڈا میں ہم نے اس کے ٹیسٹ کی پرائس رکھی ہوئی ہے 300 ڈالرز آپ نے اپائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ نے 300 ڈالرز پہلے جمع کروانی ہے پھر آپ کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے اور میڈیسنز اس کے علاوہ ہوتی ہیں وہ آلموست 200 ڈالرز کے ہوتی تو 400-500 ڈالرز ایک پیشنٹ سے ہم لے لیتے ہیں لیکن چونکہ میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان میری میری مادر وطن ہے میری جان ہے میری زندگی یہاں گزری ہے بہت ساری اور میں نے مرنا بھی انشاءاللہ یہاں دفن بھی یہاں ہونا ہے میری مٹی ہے تو پاکستانیوں کے لیے میں نے اس کو صرف ایک ہزار پہ کر رکھا ایک ہزار پہ میں ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور پیشنٹس کو میڈیسنز بھی دیتے ہیں آپ نے بتایا نہیں یہ ہوتا تو نہیں مجھے اپنے کلینک پہ کچھ انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو جو میں وہاں کماتا ہوں اس میں سے کچھ انویسٹ میں یہاں کے لوگوں کے لیے کر دیتا ہوں مجھے اس سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے جو مجھے نینڈ آتی ہے آٹھ گھنٹے کی اس کا کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے میں ان سے ہزار بھی نہ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ہزار میں نے اس لیے رکھا ہے پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے بالکل تو جو غریب پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم آنے جانے کا کرایا بھی دیتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ہزار نہیں بھی دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا محسوس کیا کس کس قسم کی ڈیزیز پاکستانیوں میں عام ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے پاکستانیوں کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے لیکن جب میں پاکستان آتا ہوں تو یہاں کومن جو ڈیزیز ہے وہ سٹمک ریلیٹڈ ڈیزیز ہے ہمارا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے ہم پانی صاف نہیں پیتے ہم پانی پورا بھی نہیں پیتے دو تین چار پانچ گلاس پیتے ہیں پانی زیادہ پینا چاہیے آٹھ نو گلاس دس گلاس تو پینے چاہیے پھر ہمارے یہاں سٹمک ریلیٹڈ ڈیزیز کے علاوہ جو سیکنڈ لیول پہ ڈیزیز آتی ہیں وہ بونز کی ڈیزیز ہیں پینز کی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا آسٹو پروسس ہے ہائپرپلیزی ہے رومیٹیزم ہے تیسے لیول پہ جو ڈیزیز آتی ہیں وہ ہارٹ کی ڈیزیز آتی ہیں پھر چوتھے لیول پہ اسی طرح ڈیابیٹیز ہے اسی طرح سو آن لیکن مین جو ڈیزیز ہیں ہمارے لوگوں کو وہ لیور اور سٹمک لیٹڈ ہے اپنی زندگی میں اپنے اصولوں میں کیا ایسا ردو بدل کرنا چاہیے جو ہم ان بیماریوں سے دور ہیں بڑا آسان ہے جی اپنے آپ کو جتنا نیچر کے قریب رکھیں گے جتنا نیچرل رہیں گے جتنا نیچرل چیزیں کھائیں گے اتنا ہی آپ بیماریوں سے بچیں گے فر اکزامپل ہم چینی کھاتے ہیں وائٹ شگر میرا نہیں خیال کہ کسی کو فائدہ دیتی ہوگی چینی کو ریپلیس کر دیں شکر کے ساتھ گھڑ کے ساتھ آپ کو ڈیابیٹیز نہیں ہوگی انشاءاللہ پھر اسی طرح سے ڈیابیٹیز میں 65% شیئر ہے سٹریس کا اس سٹریس کو کم کریں 65% کو 20% پر لیں پھر اسی طرح کلونجی کا استعمال ہے آپ جس پائنگ دس دانے کلونجی کے روزانہ صبح چبا کے کھالیا کرینے ہارمو آلیو آئل کا استعمال ہے پیاز ہے پیاز اگر آپ روز ایک کھاتے رہیں دوپیر کو اپنے کھانے کے ساتھ وائٹ پیاز تو آپ کی کبھی بلوکیج نہیں ہوگی آرٹریز میں ہارٹ میں آپ کو ایشو نہیں ہوگا آپ سینیمن آدھا چمچ روز لیتے رہیں تو آپ کی کبھی خون دھاڑا نہیں ہوگا کلوٹس نہیں بنیں گے ٹرگلیس رائیڈ کا یہ علاج ہے سینیمن تو اسی طرح سے لائف سٹائل ہے ہمارا سٹمک لیٹڈ یہ ہے کہ آپ پانی میں لیمن یوز کریں بلیک سالٹ یوز کریں بلیک سالٹ بائی دو وے اتنا بلڈ پیشر نہیں بڑھاتا تو آپ سٹمک کو اپنے کو اچھا رکھیں پانی زیادہ لیں نیچر کے قریب رہیں جتنا رہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے نکالا ڈیلی پاکستان کی وساطت سے ہم سب نے آپ کے سامنے ایک نیا ٹرینڈ ایک نئی ٹیکنالوجی انٹرڈیوز کروائی اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سب سے شیئر کرتی چلوں اس سکینر کا اس انیلائزر کا کہ جب میں نے آتے ہی انٹرویو سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائی ایک منٹ کے اندر اندر 37 رپورٹس میرے سامنے آگئی تو آئی وز جس شاکت میں بلکل حیران کی حیران رہ گئی کہ ایک منٹ کے اندر 37 رپورٹس فل باڈی رپورٹس اور ڈیٹیل رپورٹس ہمارے سامنے آگئی ہیں یہاں اب اپنی میزبان نور امانولا کو اجازت دیجئے لائک کرتے رہے شیئر کرتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ